الحمدللہ سے یہ اس جگہ پر ہم لوگوں نے یہ مولیاں لگائی ہیں اور یہ سارے پتے جو ہے نا یہ آپ لوگوں کو مولیوں کے علاقے میں نظر آ رہے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے لگئی ہیں یہ لسن ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے پودے جو ہے نا یہ گاجریں لگائی ہیں اور یہ بھی الحمدللہ لگئی ہیں اور یہ جو ہے نا یہ دھنیا لگائی ہیں ہونے پہ جو ہے نا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے سب خیار کریئے تھے نا میں ایک نئے ولوگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں آج میں آپ لوگوں کو ایک سپیشل جگہ لے کے جاؤں گا بھوم آنے کے لئے سپیشل تو نہیں ہے لیکن ایک نئی جگہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا امید ہے کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھنا اور جس بندے نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مند بھولئے گا آج کل میں ماسک لازم کر دی ہیں ادھر سودیاں میں تو ہم لوگ جدر بھی جاتے ہیں تو ماسک لازم ہے مطلب ماسک کے بغیر ہزار یال گرامہ آتا ہے تو جو ہے ماسک نمبر ون اچھا تو جس سپیشل جگہ کے لئے میں بات کر رہا تھا نا وہ تھی ایک سٹون کرشنگ سائٹ تھی جہاں پہ کرشنگ لگے ہوئے تھے اور وہ سائٹ تھی جہاں سے ایکسی ویڈ کرتے ہیں سٹون کو اور پھر اس کو کرش کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو وہ جگہ دکھا رہا ہوں جہاں سے پتھر نکالا جاتا ہے ہیوی ہیوی مشینری کی مدد سے پتھر کو ایکسی ویڈ کیا جاتا ہے پھر اس کو شفٹ کیا جاتا ہے پلانٹ کی طرف اور پلانٹ پہ پھر اس کو کرش کیا جاتا ہے یہ ساری جگہ سے ایکسی ویشن ہوئی ہوئی ہے پتھر جو ہے وہ نکالا ہے یہ رہائش ہے جہاں پہ بندے رہتے ہیں اس سائٹ کے جو لیبر ہے وہ وہاں پہ اوپر رہتی ہے اور یہ ٹوٹل یہ جتنی جگہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے نا یہاں سے ایکسی ویشن ہوئی ہوئی ہے وہ پیچھے بھی ڈیفرنٹ پلانٹس ہیں کچھ کنکریٹ کے پلانٹ ہیں کچھ اسفالٹ کے لیے ہیں یہ پتھر جو ہے نا اسفالٹ کے لیے بھی نکلتا ہے اور کنکریٹ کے لیے بھی نکلتا ہے پہلے یہ بڑے بڑے سائز ہوتے ہیں اس طرح ان کو کرش کی مطلب نکالا جاتا ہے پھر ان کو کرش کر کے اور چھوٹا بجری کی صورت جو ڈیفرنٹ سائز کی بجری ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہے زیرو سائز یا اس سے بڑے سائز کی جو پتھر ہوتا ہے سوری بجری ہوتی ہے جو وہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ دیکھیں کتنی نیچے تقریبا یہ پندرہ پندرہ بیس بیس فٹ گہرائی میں انہوں نے کھدائی کی وی اور پتھر نکالا ہوئے یہ ٹوٹل سائٹ جو ہے نا ایکسیویٹ ہوئی بھی ہے اب بھی ہو سکتا ہے اس کے نیچے بھی ہو جائیں کیونکہ جہاں تک پتھر ان کو ملے گا یہ ایکسیویشن کریں گے یہ سائٹ بھی ٹوٹل اس سائٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اندر تک انہوں نے کھدائی کی وی اور جو ہے پتھر کو نکالا ہوئے موسیقی اچھا تو اب اصل پلانٹ کی طرف آتے ہیں کافی عرصے سے یہ سائٹ بند تھی جس کی وجہ سے اس کی حالت تھوڑی سی خراب ہے لیکن پھر بھی میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو اس کا وزٹ کرایا جائے یہ جو ییلو کلر کا باکس آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ ہے کرشر یہ سٹون کو چھوٹے چھوٹے حصے میں تقسیم کر کے چھوٹا چھوٹا کرش کر دیتا ہے اور ساتھ یہ آپ کو دو جنریٹر بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں اور یہ پورا پلانٹ ہے جو کرش کرتا ہے ایک سائز میں پھر دوسرے پلانٹ کی طرف ٹرانسور کیا جاتا ہے پھر وہاں پہ چھوٹے سائز میں ٹرانسور کرش ہوتا ہے اور اسی طرح یہ بیلٹ جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے سٹون کو لے کے جاتی ہیں یہ بڑے بڑے سائلوز لگے ہوئے ہیں جہاں پر سٹون کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر ٹرانسور کیا جاتا ہے کسی دوسری جگہ پہ یا کسی دوسری بیلٹ پہ یا کسی گاری میں جو ہے نا ٹرانسور کیا جاتا ہے یہ وائٹ وائٹ ہی ہے جو سائلوز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور باقی جو ہے نا یہ مشینری ہے کرش کرنے کے لیے یہ سینڈ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے سینڈ میں بھی جو ہے ان پہ جو لاس میٹیریل ہوتا ہے سینڈ اور چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں یہ مین پلانٹ ہے یہاں سے جو ہے اس پلانٹ میں آتا ہے اس سے پھر اس میں اور نیکسٹ ڈیفرنٹ سائزز میں ہوتا ہوتا ہے یہ ان پہ جو ہے نا بجری یا زیرو سائز کی یا جو کنکریٹ میں یوز ہوتی ہے یا اس والٹ میں جو یوز ہوتی ہے اس میں ٹرانسپور ہو جاتا ہے اور یہ سینڈ آگی ہماری اصل میں کافی ٹائم سے یہ پلانٹ بند ہے اس وجہ سے اس کی مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت تھوڑی سی خراب ہے یہ ایک سائز ہے بجری کا اور یہ دوسری طرف جو ڈھیر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سائز ہے اس سے تھوڑا سا بڑا سائز ہے یہ اوپر رہائش ہے ان کی اور یہ ٹوٹل سائٹ جو ہے نا یہ اسی کام لیے یوز ہوتی ہے ای ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک زور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب زور کیجئے گا اللہ حافظ